ایلو فیمز اسلام علیکم ویلکم بیک تیور چینل میک اوبر اینڈ اپ آج میں آپ کو تیس وائٹننگ کے لیے ایک بہت ہی زبردستی ریمیڈی بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے آزمودہ ہے اور جس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے تو اس ریمیڈی کے لیے آپ کو جو انگریڈینٹ چاہیے ہیں وہ ان میں سے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے پیسٹ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی وائٹننگ پیسٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میں آیڈ کرنے والی ہوں پیسٹ پیسٹ آپ نے لے لینی ہے بالکل آموست ہاف سپون ہون ہو ہم اس میں آیڈ کر لیں گے پیسٹ پھر آپ نے اس میں جو ہے جو ہے ہیں وہ تیس وائٹننگ کے لیے بہت اچھی ہے جو سیکنڈ انگیرینٹ آپ کو اس میں چاہیے ہیں وہ ہے بیکنگ سوڑا اس میں جو سیکنڈ انگیرینٹ ڈالیں گے وہ ہے ویکنگ سوڑا بہت ہی آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں لینا ہے پینچ آف بیکنگ سوڈا لیں گے بلکل تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو آپ نے اس میں چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے لیمن اب آپ اس میں ہاف لیمن جو ہے وہ سکویز کریں گے ہاف آف دا لیمن آپ اس میں سکویز کر دیں گے اور اس میں اس طرح سے بپلز بنیں گے بیکنگ سوڈا کی وجہ سے اس کو آپ اب اچھے سے کر لیں گے میکس ان دونوں انگریڈنٹس کو اچھے سے تینوں انگریڈنٹس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور یہ تیس فائٹننگ کے لیے جو آپ کے کالے سیاہ داند ہیں بہت ہی زیادہ جن لوگوں کے داند کالے ہیں یا جن بچوں بڑوں کے داند بہت ہی زیادہ کالے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے داند بہت ہی زیادہ چمک جائیں گے اور آپ کے دانتوں میں جو بھی پلاہٹ ہے کالاپن ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گا بہت احسان سی ریمیڈی ہے آپ نے اب یہ جو میں نے بنایا ہے اس کو آپ لیں گے اس کو پہلے آپ نے اپنے دانتوں پر فنگر سے لگانا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد جو باقی کا اس میں پیسٹ ہوگا وہ آپ نے برش کے اوپر لگا کے اس کو اپنے دانتوں کے اوپر اچھے سے دانت جیسے آپ تیز برش کرتے ہیں پیسٹ لگا کے اس طرح سے آپ نے اپنے دانتوں کو پیسٹ کے ساتھ اچھے سے صاف کر لینا ہے اس سے آپ کے دانت جو ہے وہ ایک دم چمکدار آپ کے دانت باہر آئیں گے جیسے دیکھیں اس برش کی اوپر فوڈ کلر لگا ہوا تھا وہ اب اس سے الگ ہو رہا ہے اس مکسٹر سے اپلائی کرنے سے یہ برش میں اسی لیے یوز کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے مکسٹر سے یہ جو اس برش کی اوپر کلر لگا ہوا ہے وہ باہر آجے گا تو یہ دیکھیں اس برش کے اوپر لگا ہوا کلر بھی اس سے باہر آگیا تو آپ کے دانتوں میں پھسی ہوئی لگی ہوئی جو پیلا پن ہے آپ کے دانتوں کے اوپر وہ بھی بہت ہی جل اس سے جو ہے وہ اتر جائے گا اس کو آپ نے اپنے میں ایک دفع بھی اپلائی کرنے سے آپ کے دانتوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوید موتھیوں کی طرح چمکنے لگ جائیں گے تو اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ریزلٹ میں ایسا ضرور شیئر کی جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی